اسلام علیکم میں کاؤسر شباز کاؤسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کاؤسر شباز کاؤسر آفیشل اور آج کی جو خوبصورت سی ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رئیس صاحب کی آپ نے بہت ساری فلمیں دیکھے ہوگی کیونکہ پاکستان میں رئیس صاحب کو کوئی کون ہے ایسا جو نہیں جانتا پاکستان میں ان کے بنجابی اور اردو فلمیں اور خاص کر پوری دنیا میں ان کے فلموں کو پسند کیا جاتے ہیں چاہے پاکستان ہو دبائی ہو بھارت ہو کوئی ملک سعودی اور اب وہ ہر جگہ پہ ان کے فلموں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن آج ان کے فلم کے بارے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی آپ نے دیکھیا آپ نے پسند کیے لیکن آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہے اس میں ایک ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر ہوگی کہ آج کی جو ویڈیو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسی فلم جس میں حکومت نے پابندی لگا دی اور اس کے باوجود وہ فلم چلی پابندی کے باوجود چلی وہ فلم کون سی فلم تھی اور کس ہدا ریدکار کی فلم تو فلم کا نام کیا تھا اس میں نمائے ستارے کون کون سے اور اس فلم کے گانوں کو کس نے گایا تھا یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن پیارے دوستو پیارے بھائیو پیارے بہن اپنے سب سے پہلے ہم چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کہ آپ گھنڈی کے نشان دوا دیجئے کہ تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو وہ فلم تھی ویشی گجر ہاں ہاں آپ نے پریشان نہیں ہونا پہلے ہاں کے بارے میں ویشی گجر آپ نے بہت سرشان کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گے اور گجر برادری پر فلمیں دیکھیں بہت سارے برادری پر فلمیں بنتے ہیں اس لئے فلمیں ناکام ہوئی لیکن یہ جو فلم تھی 21 ستمبر 1989 کو فلم ریلیز ہوتی ہے ہیدر آباد کراچی میں وہ فلم وہاں پہ شروع والے دین ہی پہلے دین ہی بہت بہت اچھا بزنس کرتی لیکن اس کو کچھ دن کے بعد یعنی ریلیز کے فوراں بعد کچھ دنوں بعد اس کو بین کر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے پابندی لگ جاتا ہے اس میں نمائیں ستارے کون سے لے کر پابندی کیوں لگیا آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرتے ہیں لیکن نمائیں ستارے کون سے تھے اس میں سلطان رہی صاحب تھے عطاکر آسیہ تھی نجمہ تھی عشرہ چودری چکوری منور سعید صاحب اقبال دورانی بھار بیگم افضال آمن ساون عدیب جگی ملے خیام یہ اداکار نمائیں ستارے تھے فلم کے گانے گئے تھے میڈم نور جہان نے اور مہناز جی نے اور فلم کا میوزک ترطیب دیا تھا تافو صاحب نے یہ تمام چیزیں اس فلم بزنیس بھی بہت اچھا گیا لیکن اس فلم کی خاص بات آپ کو بہتا ہے اس کے نغمات حزن قادری صاحب نے لکھے اور اس کے مصنع محمد کمال پاشا صاحب تھے اس پر پابندی کیوں لگی اس پر پابندی اس لئے لگی کہ اس فلم میں وہ ایکشن اور مار تھا وہ ہونی پارٹ بہت زیادہ دکھائے گئے اس وجہ سے اس فلم کو بین کرنا پڑا کیونکہ ہر دو منٹ پر ایسے پارٹ آ جاتے تھے بس لڑائی اور صرف لڑائی فلم پوری فل ایکشن تھی اس وقت ایک رہی اس میں کچھ خاص ڈیلاگ تھے جی وہ بہار بے گم کہتے تھے وہ گجرہ تو انہیں نہیں مرنا جے تو مر گیا تھے بدلہ کون لے گا اس طرح کے ڈیلاگ جب تک یہ گجر زندہ ہے کوئی زندہ نہیں رہ گئے اس طرح کے وہ بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے اس فلم میں تھی اس لئے اس کو بین کر لے گئے اس کے باوجود ہی فلم انہوں نے ایسے کے لئے پیش کر دی گئے مختلف سے نماز میں چلتی رہی لیکن کچھ دوست آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اس وقت میں ایک اور تھوڑا سا موادنا آپ کے ساتھ کر دی چلیں کہ رائی صاحب کے بارے باتیں کرتے لوگ وہ کیسی فلم میں تھی وہ فلم ہے جو تامل فلم ہے اور بھارت میں اور ہر جگہ پہ وہ ریلیز ہوتی ہے بھارت کی فلم تامل فلموں کو دیکھتے اس میں جو ارجن نامی ایک اداکار ہے وہ بھی تو امیت آپ سے زیادہ مشہور ہے لیکن کافی وہ بھی سلطان رکی کر رہا ہے دس بھی اس آدمی کو ایسے کیا اور آگے چلتا ہے کہ وہ پیچھے سے دکھا رہے ہیں سکرین پہ اکھرتے جا رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں ہاتھ پہ اٹھایا اور ایسے کیا وہ شکر یہ ہے کہ اسمان کے اس طرح نہیں چلا جاتا بہت سارے شہروں کو مرتے کو یعنی اوپر سے گزرتا وہ وہاں پہ جا گرتا ہے آپ تو سلطان رکی کے بات کرتے ہیں تامل فلم میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی یہی کچھ دکھا رہا ہے لیکن فلم کو فلم بنا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ لوگ کچھ اتراز کرتے ہیں اور جب وہ انگلیش فلم میں دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی وہ جو مشینی بلا ہوتی ہے وہ آتی ہے اور صاحب کے سر دھر کو ختم کر جاتی ہے آدمیوں کو کھا جاتی ہے پورا شہر اس کے آگے ہوتا ہے وہاں تو کہتے ہیں کہ کیا زبردست میرا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ سلطان رکی تریف کریں میرا مسئلہ یہ فلم کو فلم سمجھ کر دیکھ اور پاکستانی چیزوں کو پسند کیا کریں دیکھا کریں آپ کا اپنے ٹیلنٹ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں آپ ان کو کہتے ہیں وہاں کیا بات ہے اگر وہاں کا سنی دیوال کچھ کر دے شاروخ خان کچھ کر دے ایکشن میں کمال ایکشن ہے وہی اگر شان کرتا تھا یار یہ کون سی فلم ہے بھائی فلم کو دیکھا کریں فلم سمجھ کریں اس کا موازنہ کیا کریں پاکستانی میں جو محدود وسائل میں فلمیں بنائی گئے ان کو بھارت میں بھی کاپی کیا گیا ہماری فلموں کو وہاں تک کاپی کیا جاتا ہے دنیا میں دیکھا بھی جاتا ہے وہ ہمارے اداکاروں کو پہچانتے بھی ہیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسے کی ضرور بتائیں کہ آپ اجاز دیجئے گا بائے اللہ حافظ